السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم سامعین و ناظرین لوگ ڈان کی بنا پر احتقاف کے سلسلے میں بارہا یہ مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ مسجدیں بند ہیں یا چند احباب کیلئے ہی کھلی ہوئی ہیں ایسے حالات میں ہم اپنے گھروں میں یا محلے کی وہ جگہ کہ جس جگہ کو بعض لوگوں نے نماز کیلئے اور تلاوت کیلئے عبادت کیلئے متعین فرمایا ہے جس کو مسلہ وغیرہ کہتے ہیں ان جگہوں پر احتقاف کر سکتے ہیں یا احتقاف کے لئے مسجد کا ہونا شرط ہے مسجد کے علاوہ گھر وغیرہ پر مرد حضرات احتقاف نہیں کر سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد حضرات کے احتقاف کے لئے مسجد کا ہونا شرط ہے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر مردوں کا احتقاف کرنا جائز نہیں ہے اس سے احتقاف کی سنت ادا نہیں ہوگی قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم قرآن و حدیث پر نظر ڈالیں اس کی لغوی اور شریعی تعریف سن لیں اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ اعتقاف کیلئے مسجد کا ہونا کتنا ضروری ہے چنانچہ لغت میں اعتقاف یہ عقف سے نکلا ہوا ہے اور عقفہ کے معنی آتے ہیں خود کو روک لینا یا کسی کی طرف مکمل متوجہ ہونا اور اعتقاف کی شریعی تعریف علمہ ابن عصیر وغیرہ نے یہ فرمائی ہے یعنی عاقف اور معتقف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسجد میں دیرہ لگا لے اور عبادت میں مصروف ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاف کیلئے مسجد کا ہونا کتنا ضروری ہے قرآن کریم کی سور بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی خواتین سے اپنے عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتقاف کر رہے ہو اس آیت میں مردوں کے لئے مسجد کو اعتقاف کی جگہ قرار دیا گیا ہے حتیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اعتقاف کے درمیان میں بیان فرماتی ہے وَكَانَ لَا اَدْخُلُ لُبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتٍ وَهُوَا فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَقِفُونَ موجودہ حالات میں حکومت سے ایک دو افراد کے مسجد میں اعتقاف کرنے کی اجازت لے لیں اور پورے محلے میں سے ایک دو افراد بھی اگر اعتقاف کر لیں تو پوروں کی طرف سے یہ اعتقاف کی سنت ادا ہو جائے گی یہ سنت موقع عدل کی فایہ ہے کہ اگر کوئی ایک دو افراد بھی کر لیں گے تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی لیکن گھروں میں اعتقاف کر کے اس کو سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ